ہم چائے پینے کے لیے کھوکے پر رک گئے چائے خانہ گندہ تھا اندر دھول تھی دھواں بھی تھا گرنی بھی اور بو بھی لیکن ہم اس کے باوجود وہاں رک گئے میں ایسے چائے خانوں کی چائے کا رسیہ ہوں مجھے سال چھ ماہ بعد جب بھی موقع ملتا ہے میں ان چائے خانوں میں ضرور جاتا ہوں اور چائے کو انجوائے کرتا ہوں ہم چار لوگ تھے ہم نے چائے مگوائی اور بیٹھ کر انتظار کرنے لگے گرمی اور حبس تھا ہمیں پسینہ آ رہا تھا میں نے ٹیشو پیپر نکالنے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا ٹیشو پیپر نکالا اور چہرہ ساف کرنے لگا ٹیشو پیپر نکالتے ہوئے پچاس روپے کا ایک نوٹ میری جیب سے نکل کر فرش پر گر گیا میں نوٹ کے نکلنے اور گرنے سے واقف نہیں تھا یہ نوٹ اڑ کر میرے پاؤں کے قریب پہنچ گیا میں نے نادانستگی میں نوٹ پر پاؤں رکھ دیا دور کونے میں درمیانی عمر کا ایک مزدور بیٹھا تھا وہ تڑپ کر اپنی جگہ سے اٹھا بھاگتا ہوا میرے پاس آیا زمین پر بیٹھ کر میرا پاؤں ہٹایا نوٹ اٹھایا نوٹ کو سینے پر رگڑ کر ساف کیا نوٹ کو چوما آنکھوں کے ساتھ لگایا اور دونوں ہاتھوں میں رکھ کر وجہ واپس کر دیا ہم چاروں اس حرکت پر حیران بھی تھے اور پریشان بھی ہماری جیبوں سے عمومن نوٹ گر جاتے ہیں دیکھنے والے ان کی نشاندہی کرتے ہیں اور ہم نوٹ اٹھا کر دوبارہ جیب میں رکھ لیتے ہیں لیکن ہم نے زندگی میں کوئی ایسا پاگل نہیں دیکھا تھا جو فرش پر گرے ہوئے نوٹ کے لیے تڑپ کر اپنی جگہ سے اٹھا ہو فرش پر بیٹھا ہو اس نوٹ اٹھا کر اپنے سینے سے ساف کیا ہو پچاس روپے کے معمولی سے نوٹ کو چوما ہو آنکھوں سے لگایا ہو اور کسی مقدس ورک کی طرح دونوں ہاتھوں میں رکھ کر مالک کے حوالے کیا ہو یہ یقیناً حیرت کی بات تھی اور ہم چاروں اس وقت حیران تھے میں نے اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا اس کے لیے بھی چائے کا آرڈر دیا اور اس سے اس تڑپ اس عقیدت کی وجہ پوچھی وہ مزدور تھا مگر وہ صدا کا مزدور نہیں تھا وہ بیس سال قبل شہر کے رئیس لوگوں میں شمار ہوتا تھا اس کا والد شہر کے چار بڑے تاجروں میں شامل تھا یہ اس کی واحد نرینہ اولاد تھی یہ ناز و نعم میں پلا تھا گاڑی تھی بینک بیلنس تھا جوانی تھی اور ماں باپ کی اندھی محبت تھی یہ چاروں چیزیں جہاں جمع ہوتی ہیں وہاں بگاڑ ضرور پیدا ہوتا ہے یہ بھی بگڑ گیا اس کی صحبت خراب ہو گئی یہ شراب کباب اور شباب کی لط میں مبتلا ہو گیا تھا اس کے بعد کیا ہوا یہ آپ اس کی زبانی سنیے میں جوان تھا امیر تھا اور ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا مجھے برے لوگوں نے گھیل لیا میری صحبت خراب ہو گئی میرے والد کو معلوم ہوا تو انہوں نے مجھے سمجھانا شروع کیا مگر انسان کی زندگی میں جب جوانی شراب اور دولت تین نشے جمع ہو جائیں تو اس کی عقل پر پردے پڑ جاتے ہیں یہ سمجھنے سمجھانے کی حد کراس کر جاتا ہے میرے ساتھ بھی یہی ہوا میں نے والد کی بات سننے اور ماننے سے انکار کر دیا میری خرابی نے میرے والد کو روگ لگا دیا وہ اس روگ میں چل بسے مجھے ساری زمین جیداد اور بینک بیلس مل گیا میرے والد کے انتقال پر اداس ہونے کی بجائے دولت ملنے پر خوش تھا میں نے اپنی ماں اور بہنوں کو چھوٹے سے مکان میں شفٹ کیا ان کا مہانہ خرچہ تیہ کیا اور والد کی حق کو حلال کی دولت کو انجوائے کرنے لگا میں نے اپنے گھر کو رکس گہ بنا لیا میں اور میرے دوست روز توافوں کو گھر لاتے ساری رات بجرہ کراتے شراب پیتے اور شراب کے نشے میں توافوں پر نوٹ نچھاور کرتے ہم توافوں کو حکم دیتے تھے ہم ان پر جو نوٹ نچھاور کریں گے وہ یہ نوٹ صبحہ تک فرش سے نہیں اٹھائے گی وہ ان نوٹوں پر ناچتی رہیں مجھے دراصل فرش پر نوٹوں کا کالین اور اس کالین پر ناچتے تھرکتے ہوئے گورے گلابی پاؤں اچھے لگتے تھے چنانچہ میری محفل میں ساری رات نوٹ نچھاور ہوتے تھے اور توافیں ان نوٹوں پر ناچتی تھی یہ کام مہینو جاری رہا میری عادت میری حالت سے پورا شہر واقف ہو گیا میرے والد کی ایک دوست کو اطلاع ہوئی تو وہ ایک روز میرے پاس آیا اس نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا بیٹا تمہارے والد لوگوں سے کہا کرتے تھے اللہ تعالی جب کسی سے خوش ہوتا ہے تو یہ اسے دولت سے نوازتا ہے پھر صحت دیتا ہے پھر اولاد انعیت کرتا ہے اور آخر میں اچھے دوست دیتا ہے تمہارے والد کہا کرتے تھے دولت ایمان کے بعد اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے لوگوں کی نسلیں اسی نعمت کی دعا کرتے کرتے قبرستان پہنچ جاتی ہیں اللہ بہت کم لوگوں پر خوشحالی کے دروازے کھولتا ہے لیکن جب اللہ کے بندے نوٹو کو پاؤں میں روتے ہیں تو اللہ تعالی ناراض ہو جاتا ہے اور یہ دولت کی ناقدری کرنے والوں سے ایمان بھی چھین لیتا ہے عقل بھی سہت بھی اور اچھے دوست والد کے دوست کا کہنا تھا تم نوٹوں کو توافوں کے قدموں میں نچاور کر کے اللہ کی بڑی نعمت کی توہین کر رہے ہو تم تباہ ہو جاؤ گے تم سنبھل جاؤ لیکن میں اس وقت نشے کے گھوڑے پر سوار تھا میں نے ان کو یہ کہہ کر رمانہ کر دیا آپ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں آپ اپنے بچوں پر توجہ دیں یہ روز لوگوں کے گریبان پھڑتے ہیں وہ چلے گئے میں نے اپنا معمول جاری رکھا اور میرے دوست توافوں کے قدموں میں نوٹ نچاور کرتے رہے ایک دن اس غرور کا نتیجہ نکل آیا میں نے نشے کے عالم میں گولی جلا دی ایک تواف ماری گئی کیس بنا میں سزا سے بچ گیا لیکن میرا سب کچھ چلا گیا اور میں اب فیکٹری میں مستوری کرتا ہوں بپورا بپورا بھیکا بھیکا موسیقی